السلام علیکم آج میں آپ کو لی ریڈ مون کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں جن کے ناخون ہیں 28 فیٹ لمبے یعنی 3 فلور 1 فلور 10 فیٹ کا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوئے 3 فلور لیکن ان کے ناخون ایک کار ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئے اتنے بڑے ناخونہ تھے تو کار میں بائٹ کے کئی کچھ آ رہے تھے لاری میں پچھے بائٹ کے جانا تھا ناخونوں کے حساب سے جگہ بھی بس ہو جاتی تھی اگر کوئی بولے بالکونی سے خالہ تھوڑا پیٹ کھو جاؤ بولے تو یہاں ایسے کھو جا دینا پیٹ ان کو گدے پہ سونے نہیں دینا بلیاں جیسا سیٹوں پہ چڑھ کے سیٹوں پھار دیتے نہیں انہوں گدوں پہ سو کے پورے گدے پھار دیتے کتے کی گدے پھار دی ابھی تک آپ کو کپڑے سکانے کا ہے تو بھی ٹینشن نہیں لینا انہوں سو کے خود ان کے ناخونوں پہ سکا دینا اگر واشن مشین خراب ہو گئی تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ناخونوں دال کے گلگل پھرا دینا پورے ناخونوں بھی ساف ہو جاتے ہیں کپڑے بھی ساف ہو جاتے ہیں مگر کپڑے دیکھ لینا پھڑے آتے بھی گورنمنٹ والے روٹان گلیاں جھارے بعد سے بھی کچھرہ کوراں ادھر ادھر رہتے ہیں اگر ان کو بولے تو جھارے بعد سے انہوں کیا کرتے ہیں کوراں وہاں پورے اٹکا لیتے ہیں کرنے والے مچھیاں پکڑتے خود وہ جالی دالتے دیکھو جالی دالے بعد سے بھی مچھیاں سہی نہیں آتے اگر ان کے ناخونہ دالے تو مچھیاں کے اٹکا لیتے ہیں انہوں پورا ابھی ان کو کٹنگ کرنے کا بھی بہت شوق ہے کہتے میں ایک بار دیکھا انہوں کٹنگ کر رہے تھے خائنچی ایسا ایسا اٹکا لے کے ناخونوں میں سے ادھر لے لے کے بہت مشکل سے کر رہے تھے میں بولا وہ اس ناخونہ تیز کر لیے تو پورے خائنچی کٹنگ زب 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 ہو جاتی اچھا ہوا چچا چلے گئے ان کو کٹنگ لوج دیتے تھے فارم اس پہ ہمیں کٹنگ کرتے دیکھو جھاڑوں کو بڑی خائنچی سے اگر ان کو لے لے کے چلے گئے تو خائنچی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کئی سا بولے تو ان کے ناخونہ تیز کر کے کھر 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 یوں یوں کٹنگ کی دور دور تک کے کار دیتے ہیں بہت فائدہ ہے ان سے نوڈلز کھاتے خود چمچوں کی ضرورت رہتی مگر ان کو وہ بھی نہ رہتی کئی سا بولے تو انہوں ناخونہ سے کھا دے اسی کے ساتھ ندیم بھائی کو ازازت دیجئے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے حیر آبادی فنی نالج اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے نیچے ہے دیکھئے سبسکرائب کرئے لال کلر کا ہے